چناب ویلی کے عوام جو ہے وہ پارڈی ریزرویشن چاہتی ہے کہ پارڈی ریزرویشن ان کے ملا جائے دیکھئے پارڈی ریزرویشن ان لوگوں کو کیس بیس پہ کیا پوائنٹ سرکار دیتی ہے ہم ریڈی کرتے ہیں وہ اکنومیکلی درکھے جگرافیکلی درکھے پولٹیکلی درکھے ہیں یا ایڈوکیشنل کے حصہ سے دیکھئے پارڈر کے لوگوں کو یہ پارڈر سپیکنگ کے بحاب پہ جی ریزرویشن دے رہے ہیں آپ دیکھئے کہ مڑوا دچھن وڑون پیچھے اپنا ہم اگر کنتوارا کی بات کر رہے ہیں ادھر سے یا بنی کی بات کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی آپ زندگی دیکھئے ہیں ان لوگوں کی زندگی زیادہ مشکل ہے ان لوگوں کو زیادہ اس ریزرویشن کی ضرورت ہے پارڈر کی بات کرتے ہیں جہاں تک حالی میں یہ جو ہے پارڈی کا سٹیٹس کا جس میں پارڈر کی بات کر رہے ہیں پارڈر کو پیکنچوس کر کے بورے ہیں کہ وہ پارڈی ہے لیکن افسوس اس بات کا کہ پارڈر کے پیچھے دچھن مڑوا ہے وہ وہاں سے پیچھے دس کلومیٹر ہے وہاں اس کو جو ہے بہر ہیں کہ وہ بیک وڈ نہیں ہے وہ جو ہے پارڈی علاقہ نہیں ہے اس کو پارڈی سٹیٹس نہیں دیا جا رہا ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے دیکھیں یہ علاقے جو ہیں آج بھی میں اس بیلٹ کی بات کروں گا چناب بیلٹ میں آج بھی ایسی جگائیں ہیں جہاں پہ روڑ کنیکٹیویٹی نہیں ہے پہاڑیوں کو ایسیٹی کا درجہ دیے جانے کے بعد اب کھتائے چناب سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ ہم بھی بیک وڈ لوگ ہیں ہمیں بھی پہاڑی ریزرویشن جو ہے وہ ہمیں دی جائے ہمارے ساتھ دو نوجوان موجود ہیں ایک زلہ رامبن سے ہمارے ساتھ مسارت ملک صاحب ہیں اور دوسری جانب میں ہمارے ساتھ ساکیب کچلو جی ہیں جو کشتوار سے ہیں ان دونوں سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اب کھتائے چناب سے اس طرح کی آواز اٹھ رہی ہے مسارت صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا آج سے پہلے یہ آواز کیوں نہیں اٹھی جب پہاڑیوں کو اب ایسیٹی کا سٹیٹس دیا جارہا اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو کیوں یاد آیا کہ ہمیں بھی پہاڑی ریزرویشن دی جانے چاہیے یا ہم لوگ بھی بیک وڈ دیکھئے پہلے آپ آواز کی بات کرتے ہیں تو ہم دس بیس سال پہلے سے یہ جو ہے یہ فائل پڑی ہوئی ہے سیکٹریٹ کے اندر کہ جو یہ پہاڑی جو پہاڑی قبیلہ ہے اور جو پہاڑ پہ لوگ رہتے ہیں جو فائل پہلے بھی بنی ہوئی ہے کہ سیکٹریٹ کے اندر جو ہے یہ چناب بیل جس میں میں دلخصوص بات کروں گا چناب بیل کی چناب بیلی میں جس میں پین ڈسٹک ڈوڑا کشتوار اور رامبن ڈسٹک آتا ہے تو یہ تینوں ڈسٹک جو ہے پہاڑی پہاڑ پہ واقع ہے ان اونچے اونچے پہاڑوں پہ ہیں جیسے آپ بات کریں گے سن تھن ٹاپ یہاں سے ڈوڑا والی سٹاپ کشتوار سے سن تھن ٹاپ پتنی ٹاپ نیل ٹاپ ڈھگن ٹاپ تو یہ سب جو ہے پہاڑ پہ واقع ہے اور یہ پہاڑی علاقے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے جس طریقے سے حالی میں یہ باتیں چل رہی ہیں اور یہ افوائیں بہت چل رہی ہے کہ اس کو سٹیٹس مل رہا ہے اس کو سٹیٹس مل رہا ہے ان کو سٹیٹس مل رہا ہے ان کو سٹیٹس مل رہا ہے لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ کی چنل کے مان könntیز سا کہنا چاہوں گا कی یہ دیج جو ہے اس کو ان باتوں سے نہیں چلتا بلکہ یہ دیج جو ہے Hipات کیندستان کی آئین سے چلتا ہے اور ہمارا آئین آرٹیکل 366 چن لاز 25 یہ دیفائن کرتا ہے شڑول ٹرائب اور اس میں آرٹیکل 360 subclass 25 آرٹیکل 342 کو یہ بتاتا ہے اس میں یہ پوائنٹ دیئے گئے ہیں کہ ان پوائنٹس میں جو بھی سوشل گروپ جو فال کرے گا ان کو سپیشل سٹیٹس شڑول ٹرائب ملنا چاہیے جس میں پہلا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے ایسا سوشل گروپ جو ایک اگری کلچر لینڈ پہ اگری کلچر اس اگری کلچر لینڈ پہ ہو جس پہ اگری کلچر لینڈ پہ رہے ہیں جس پہ وہ ڈیپنڈنٹ ہو تو میں دیکھ میں ان لوگ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو پہاڑی یہ علاقے نہیں ہے چنا بیل پہاڑی علاقے نہیں ہے کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں چنا بیلی جو دوڑا کشتوار رامبن کیا یہ تین ڈسٹک پہاڑ پہ واقع نہیں ہے کیا یہ آج بھی اگری کلچر لینڈ پہ ڈیپنڈنٹ نہیں ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو پیر یہ جو چنا بیلی دوڑا کشتوار رامبن یہ ایسے علاقے ریاسی بھی پہاڑی علاقے ریاسی یہاں سے آپ ان کی بات کریے کٹھوا سے یہاں سے رام نگر آدھا دلڈو بسندگر یہ والے علاقے بھی آتے ہیں لیکن میں دل خصوص ان کی بات کروں گا جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ علاقے جو ہے پہاڑ پہ آتے ہیں اور آج بھی یہ پہاڑی لوگ میں کہنا چاہتا ہوں یہ آج بھی ان کا سپیشل ڈش پیزا اور برگر نہیں ہے بلکہ ان کا سپیشل ڈک مکی کی روٹی اور سرسو کا ساغ ہے لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وقتی حکومت اور LG سرکار جو جمہو کشمیر کے اندر ہے یہ یوٹی کے اندر LG سرکار ہے یہ ان کو نظرانداز کریں انجلا کے سیاسی لیڈران آج تک کہاں رہے جن لوگوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ آپ کی نمائندگی کیوں نہیں کر رہے وہ آپ کی بات آگے تک کیوں نہیں رکھ پا رہے دیکھئے یہ ان کی کوئی اپنی کوئی ذاتی کوئی مفاد ہوگا یا ذاتی ان کا کوئی restriction ہو سکتی ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے چناویلی کے اندر جہاں چناویلی کی عوام نے جو ہے بارہ دس سے بارہ assembly constituency ہے اور دس سے بارہ جو ہے وہاں سے MLA جیت کے آئے اور انہوں نے جو ہے assembly میں جو ہے انہوں نے MLA کا مزہ لیا MLA کے بعد کوئی minister بھی بنے انہوں نے جو ہے یہ سب آنند لیا بڑے شوک سے مزے لیا لیکن افسوس کی بات ہے چناویلی کے اندر انہوں نے کوئی جو ہے اس طریقے سے کام نہیں کوئی hill development کی بات ہو یہاں چناویلی کے اندر party reservation کی بات ہو انہوں نے اس بات تک یہ نہیں کہا کہ یہ عوام جو ہے پہاڑ پہ واقع ہے انہوں نے یہاں جا کہا پارڈر کی بات کرتے ہیں جہاں تک حالی میں یہ جو ہے party کا status کا جس میں پارڈر کی بات کر رہے ہیں پارڈر کو pick and choose کر کے بھو رہے ہیں کہ وہ پہاڑی ہے لیکن افسوس اس بات کا کہ پارڈر کے پیچھے دچھن مڑوا ہے وہ وہاں سے پیچھے دس کلومیٹر ہے وہاں اس کو جو ہے بھو رہے ہیں کہ وہ backwood نہیں ہے وہ جو ہے وہ پارڈی علاقہ نہیں ہے اس کو party status نہیں دیا جا رہا ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے یہ علاقے جو ہیں آج بھی میں اس بیلٹ کی بات کروں گا چناویلی میں آج بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ road connectivity نہیں ہے میں جو بیلانگ کرتا ہوں میں زلہ رامبن سے دوردراز علاقہ بانی حال بانی حال سے دوردراز علاقہ وادیہ نیل جو بیس کلومیٹر بانی حال سے بیس کلومیٹر وادیہ نیل سے ایک اور پہاڑ چڑھ کے دس کلومیٹر ایک رنڈے گام کا علاقہ آتا ہے اور اس رنڈے گام کے علاقے میں آپ کو کہوں گا بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس رنڈے گام کے علاقے میں آج بھی ستر سال کے بعد روڈ connectivity نہیں ہے وہ وہاں کی عوام آج بھی دس اور بیس کلومیٹر نیچے چڑھ کے نیچے اتر کر اور کاندے پہ بوجھ اٹھا کر اور شام کو گھر میں چولا جالتا ہے اب جو خیتائی چناب کے لوگ ہیں وہ چاہتے کیا ہیں اسٹی سٹیٹس یا پہاڑی ریزرویشن چناب ویلی کے عوام جو ہے وہ پہاڑی ریزرویشن چاہتی ہے کہ پہاڑی ریزرویشن ان کے ملا جائے دیکھئے پہاڑی ریزرویشن ان لوگوں کو کیس بیس پہ کیا پوائنٹ سرکار دیتی ہے ہم ریڈی کرتے ہیں وہ economically درکھے جغرافکلی درکھے politically درکھے education کے حساب سے دیکھے جائے تو یہ سب چیزیں جو ہے وہاں پہ low literacy دیکھو آج بھی جمہو کشمیر بلکل پچھڑا ہوا education کے لحاظ سے میں یونیورسٹی کا last student ہوں میں آپ کو بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کو کہوں گا سب سے جمہو کشمیر کے اندر سب سے low literacy لیٹ اگر دیکھا جائے تو چناف ویلی کے اندر ہے درامبن اور کشتوار ہے میں بات کرتا ہوں جمہو انیورسٹی کے اندر میں یہ میں یہ on record کہہ رہا ہوں کہ جمہو انیورسٹی کے اندر آج بھی اس چناف ویلی سے میں زلا رامبن سے اور میں دونڈ دونڈ کے زلا رامبن سے مجھے لگتا ہے چار یا پانچ student جو ہے جمہو انیورسٹی میں پڑ رہے ہیں سب سے بڑا ادارہ جمہو انیورسٹی ہے جمہو انیورسٹی ہے جمہو ڈیویزن کے اندر ایک ہی کیمپس ہے اور اس میں پورے ڈسٹک زلا کے جو ہے چار یا پانچ student پڑ رہے ہیں دس پڑ رہے ہیں ملجول کے بہت مشکل ریئر سے مل رہے ہیں تو یہ دکھ کی بات ہے یا ڈیمانڈ کیا رہے گی مرکزی سرکار سے یا ال جی انتظامیہ سے کیا کچھ ڈیمانڈ رہے گی دیکھئے ہمیں وقتی حکومت جو دلی میں بیٹھی ان سے اور ال جی حکومت سے جو جمہو کشمیر کے لئے ان سے ہماری اپیل رہے گی کہ ان لوگوں کو جو جو پاڑی پاڑی پا رہتے ہیں جو چناب چناب ریجن چناب ویلی کے اندر جو دوڑا کشتوار ان کے سنتن ٹاپ سنتن ٹاپ پتنی ٹاپ ڈگن ٹاپ نیل ٹاپ یہاں سے جو ہے رام نگر دوڑو بسندگر وہاں سے دچھن وہ پاڑ دچھن مڑوا ان علاقوں کو ہے ان علاقی یہ جو پوری چناب بیلٹ ہے یہ تیرہ تیرہ لاکھ پاپولیشن پہ مجتمع ہے اور ان لوگوں کو نظرانداز مت کریے ان کو جو ہے پاڑی سٹیٹس ملنا چاہیے یہ پاہڑ پہ رہتے ہیں اور ان کو اپنا حق ملنا چاہیے اور اگر آپ ان کو حق نہیں دیں گے تو یہ سواب عوام گھروں سے باہر نکل کر اپنا حق لینے پیسپل طریقے سے اپنا حق لینے جانتی ہے ساکیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے کشتوار سے آپ کا تعلق ہے اور کشتوار کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی بجلی پانی اور سڑک جیسی بنیادی سوہلیات سے لوگ محروم ہیں اور آپ لوگ بھی مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں پاہڑی ریزرویشن دی جائے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے بڑے افسوس کے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طریقے سے آر بی اے کوٹا جو تھا اس کو ٹونٹی پرسن سے ریڈیوز کر کے انہیں ٹین پرسن کر لیے جس میں کی چار پرسن انہیں پاہڑی سپیکنگ کو دیا آپ دیکھیں یہ تو پہلے سرہ سر لوگوں کے ساتھ انجسٹس ہے کہ آپ آر بی اے کوٹا کو اس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ تو لوگوں کے ساتھ سرہ سر نائن سافی ہو رہی ہے آپ دیکھیں جعفر صاحب سیلیکٹیولی یہ جی ریزرویشن دے رہے ہیں پارڈر کے لوگوں کو یہ پارڈر سپیکنگ کے بحاب پہ جی ریزرویشن دے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ مڑوا دچھن وڑون پیچھے اپنا ہم اگر کنتوارا کی بات کریں ادھر سے یا بنی کی بات کریں وہاں کے لوگوں کی آپ زنگی دیکھیں ان لوگوں کی زنگی زیادہ مشکل ہے ان لوگوں کو زیادہ اس ریزرویشن کی ضرورت ہے اوپر سے آپ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے لٹریسی ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو چناف ویلی کا سب سے زیادہ کم لٹریسی ریٹ ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لٹریسی ریٹ ہمارا جو کی ایڈوکیشن کا کہتے ہیں کہ پورا ہندوستان پڑے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے چناف ویلی میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے کچھ اگر آپ جمہو یونیورسٹی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ بڑے افسوس سے بڑے لوگ مجھے خود کہہ رہے ہیں لاسٹ یئر کافی بچوں نے اپلائی کیا ہوا تھا جمہو یونیورسٹی میں چناف ویلی کے بچوں نے بڑے افسوس کے اسی اسی پرسنڈ ان کی پرسنٹیج تھی بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بچے ان کو ایک سال ڈراب کرنا پڑا سب سے پہلے تو جمہو یونیورسٹی میں سیشن چھ مہینے لیٹ چر رہا ہے اوپر سے بچہ اس ٹائم پہ کسی کیپیبلی نہیں ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ خود کو ایڈمیٹ کر سکے تو لوگوں بچوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ بہت زیادہ دھکی بات ہے اور اگر ہم بات کریں کہ جناب ڈاٹر جدیندر سنگھ اور جو کی ہمارے الیکٹرٹ رپیزنٹیٹو ہیں وہ دیکھیں چناب ڈاٹر جدیندر کے لوگوں کے حالات دیکھیں چناب ڈاٹر جدیندر کے لوگوں کے ساتھ دکھا نہ کریں چناب ڈاٹر جدیندر میں ہندو مسلم سکھ سبھی رہتے ہیں مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں سبھی کے ساتھ انجسٹس ہو رہی ہے آپ دیکھئے کہ میں بڑے حیران کے ساتھ میں دیکھتا ہوں حیرانی کے ساتھ کہ رجوری پنچ میں لوگوں کو ٹاؤن میں ریزرویشن دی ہوئی ہے جناب ٹاؤن کے لوگوں کو ریزرویشن کی کیا ضرورت ہے فار فلنگ ایریاز میں لوگ رہتے ہیں میں مانتا ہوں ان کو ریزرویشن دی جائے ان کو ضرورت ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن آپ دیکھئے کوئی اگر آپ ریزرویشن دے رہے ہیں تو کوئی باؤنڈری سیٹ کریے کہ بیک ورڈ کوئی ایریا ہے وہ لٹریسی کے حساب سے ہے ڈیولپمنٹ کے حساب سے اس حساب سے آپ دیں تو ہم ریزرویشن کے ساتھ ہے اب آپ اچھا لوگ فائننچلی اچھے ہیں ٹاؤنوں میں رہ رہے ہیں ان وہ اس ریزرویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر اس کی جگہ کی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو ریزرویشن دی جائے تو یہ بہت مطلب بہت ہی ہماری انتظامیہ سے یہ بڑی گزارش ہے کہ یہ زیادہ بہتر رہے گا اور میں چناب والی کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آپ کہتے ہیں کہ پونچ اور جوری کے لوگوں کو جی ریزرویشن دی گئی ہے لیکن یہ بھی تو دیکھئے انیس سو پچتر سے ان لوگوں نے لڑا ہے تب جا کے ان کو وہ ریزرویشن پہ حق ملا ہے اور میں چناب والی کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اس ٹائم پہ ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی تعلقات نہیں ہے ایزا چناب والی کے رہنے والے تو ہمیں ایک ساڑ یونائٹ ہو کے اپنا حق کے لیے لڑنا ہے تب جا کے ہمیں اپنی ریزرویشن پہ حق ملے گا آپ کا کھتائی جناب سے بھی اب آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمیں بھی پہاڑی ریزرویشن دی جائے کیونکہ اگر کھتائی جناب کی بات کریں اس میں تین چار رسٹک ڈوڑا کی بات کریں کشتوار کی بات کریں رمبن یا ریاسی کی بات کریں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی لوگ بنیادی سہلیات سے محروم ہیں تو واقعی یہ لوگ ریزرویشن کے حق دار ہیں لیکن ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں آج تک وہ کہاں رہے آج تک انہوں نے چناب بیلٹ کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا آج تک وہ ان کی نمائندگی اچھے سے کیوں نہیں کر پائے یہ سیاسی لیڈران کے لیے ایک بڑا سوال ہے اور انتظامیہ سے ہماری یہ گزارش رہے گی کہ اس مدے پر جو ہے وہ گور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا واقعی چناب ویلی کے جو لوگ ہیں واقعی یہ پہاڑی ریزرویشن ریزرو کرتے ہیں کیا نہیں آپ کی کیا رہا ہے آپ ہی کومیٹ بکس میں ضرور دیجئے گا تب تک لیے آپ بنے رہی ہیں انکوائر روڑے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ